بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوں کے ساتھ سروی انجیننگ ڈیزائنگ انفارمشکل پیٹر فارم سے دوستو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکسل کے اندر ہم نے اپنا حوز پلان بنایا ہوا ہے بالکل مکمل پرابرلی میٹھٹ کے ذریعے اس کے اندر سارے فیچرز وغیرہ سارے اس کے اندر موٹریلز وغیرہ ہر چیز اس کے اندر ایڈ ہے سارا کچھ یہ آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس پلان کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں کمپلیٹ پلان ہے اس کے اندر ہر چیز باتروم سسٹم وغیرہ سارا کچھ اس ڈیمیش وغیرہ بہت اسان ایک ساتھ آپ بنا سکتے ہیں اس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مر پاس کوئی پی ڈی ایف شیپ کے اندر کوئی پلان ہوتا ہے اس کو دیکھ کے آپ نے بنانا ہے یا آپ اپنا خود آئیڈیا لے کے اور پلان بنانا چاہتے ہیں یا آٹو کیڈ وغیرہ آپ نہیں جانتے اس کے اندر ہی دیکھ گئے کہ یہ پلان بنا ہوا تھا یہ اس کے اندر پی ڈی ایف شیپ کے اندر ہے اور اس کے اندر ہم نے اس کو اور اس کے اندر تمام فیچرز وغیرہ جو جنسی فنیچر وغیرہ آپ لگانا چاہتے ہیں آپ کیسے لگا سکتے ہیں بہت یوسیل ویڈیو میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے میری ویڈیو کو اپنے سب میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں تو ہم انجینئرنگ کی ساری سرفیسز فرام کرتے ہیں لینڈ ڈیمارکیشن ہے روڈ کنالز ایل بیٹ سروی ہے بیڈلنگز پلازا لینڈ ڈیویلویمنٹ پلاننگ ہے ٹاپوگرافی سروی ہے گوگل سرویسز اور ہاؤس پلان وغیرہ جو بھی آپ ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں سب کے مطالق ہم اچھے طریقے سے آپ کو کام کر دیں گے لینڈ مارکیشن کے اندر آپ لیاؤٹس وغیرہ اپنے جو بھی آپ کی لیاؤٹس ہیں آپ کی ایکسیویشنز وغیرہ ہیں اس کی ساری ہم کروا کے دے سکتے ہیں آپ کو اسی طرح روڈ کنالز وغیرہ جو بھی آپ کے پاس ڈیزائن سروی یا ایزبیڈ سروی کوئی کراسکشن بنوانا چاہتے ہیں کسی قسم کا کوئی کام کروانا چاہتے ہیں روڈز کے حوالے سے سیوال تری ڈی کے اندر ایگل پوائنٹ کے اندر آٹو کائٹ کے اندر اور اسی طریقے سے ایزبیڈ سروی آپ کروانا چاہتے ہیں اور لینڈ ڈیویلویمنٹ پلاننگ ہے جس کے اندر آپ کوئی سوسائٹی ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں پلانٹنگ کروانا چاہتے ہیں کوئی سیوریج پلان ہے کوئی آپ کو پاس ویٹر سپلائی پلان ہے روڈز میپس وغیرہ ہیں ان کے کی ایمزی کی ایمل فائلز وغیرہ ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے کر کے دے سکتے ہیں ٹاپوگرافی سروی کے حوالے سے آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایریا ہیلی ایریا سوسائٹی ہے آپ کے پاس کوئی روڈ وارک کی ٹاپوگرافی وغیرہ آپ کو اعلانا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے گوگل سرویسز کے اندر جتنی بھی سرویسز ہیں جو جو اسی بھی چیزیں کے ایمل کے ایمزی فائلز وغیرہ ساری چیزیں ہم آپ کو اچھے طریقے سے کر کے دے سکتے ہیں اوپر یہ میرا نمبر آپ کا پاس لکھا ہوا ہے آپ کو پاس جو جو اسی بھی ریکوارمنٹ ہیں اس کے والے سے آپ میرے فون نمبر کو پاکستان کے اندر ہیں تو فون کر سکتے ہیں اور پاکستان سے باہر ہے تو مجھے وارس اپ اور یہ میل بھی کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کو ادھر اسکلین کے اوپر میرے نمبر وغیرہ سارے نظر آ رہے ہیں آپ نے اسی طریقے سے جو جو سے بھی آپ کو پاس سرویسز آپ کو چاہیے وہ ہم آپ کو اچھے طریقے سے پروائیڈ کرتے ہیں ویڈیو پر سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیڈلنگ کا جو آرکیٹیکٹ پلان ہوتا ہے گھر کا یہ بیڈلنگز وغیرہ کا وہ ہمارا میکسیمم آٹو کیٹس کے اندر بنا ہوتا ہے یا اس قسم کے مختلف سوارٹ فیر ہوتا ہے اس کے بعد یہ میں پاس اسی طرح پی ڈی ایف کی شیپ کے اندر ہے اس کو ہم نے ایکسل کے اندر کیسے بنانے ہیں ایکسل کے اندر بنانے کے لیے بہت سمپل سا طریقہ کار ہے اس کو آپ کو اس کے لیے آٹو کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ کو پاس کوئی پلان ہو یا آپ کوئی بھی اپنا آئیڈیا خود بھی اس کے اندر بنا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے یہ آپ پلان دیکھ رہے ہیں کہ یہ آٹو کیڑ کا پلان تھا یہ اس کو میں نے ذر اس کو کنورٹ کر دی ہے ادھر ایکسل کے اوپر لگا دی ہے اس پلان کو ہم کمپلیٹ ادھر ایکسل کے اوپر اپنی بنائیں گے اور اس کی پوری ورکنگ کریں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مراحل اپنے سیلز اس کے بننے میں سارے تو آپ نے درست سیلز کو سیلیک کر لینا ہے بیدی سے آپ نے اس کی لینٹھ اور ورث کو آپ نے برابر کر دینا میں اس کی لینٹھ کو وان پائنٹ فائیو کر دیتا ہوں چھوٹا کر دیتا ہوں اور تھوڑا سسسس کو ادھر سے اور سیٹ کر لوں گا تاکہ ہمارے پاس گنجائش نکل آیا وان پائنٹ فائیو کے ساتھ سے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ادھر ہم نے اس کو وان پائنٹ فائیو کے اوپر ان سیلز کے ورٹیکل کالم کو سیٹ کر دی ہے اور ہریزنٹل کالم کو بھی آپ اسی طریقے سے تھوڑا سا اس کے ساتھ ایڈیسٹ کر دیں اس کی تاکہ لمبائی لیندھ اور ورث ہماری ادھر سے برابر ہو جائے تو یہ رائٹ آپ چیک کر لیں تو ادھر ہم آپ آب بار ہیں اگر آپ اپاس فورٹین آ رہی ہے یا ففٹین آ رہی ہے تو آپ نے اس کو ادھر سے ٹویلف کر دینا ہے ٹویلف کر کے آپ اس کو کر دیں تو یہ دیکھیں گا ہمارا پاس ادھر ان سیلز کی جو ورث ہے وہ ادھر سے تقریباً سیٹ ہو گئی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کے اوپر ادھر ان سیلز کو ادھر بنا دینا ابھی اس کے اندر ہم نے اس کو پلان کو پورا ادھر ڈراغ کرنا ہے ایکسل کے اوپر تو سیمپل وے کے ذریعے ہم ڈراغ کریں گے آپ نے ان سیٹ والے کالم کو پر آ جانا ہے ادھر سے شیپس کو پر آ جانا ہے تو یہ آپ سیکنڈ نمبر کو پر دیکھ رہے ہیں ریکٹینگلر ہے آپ نے ادھر سے ریکٹینگلر لے لینی ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے امار پاس ادھر ٹوینٹی ایٹ بھائی فورٹی فٹ کا یہ پورا پلات ہے اس کے اوپر یہ پوری ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کے اوپر اپنے پہلے یہ جو دو سیل بنائے ہیں آپ نے اس کے اوپر یہ ایک ریکٹینگلر ادھر ڈراغ کر دینی ہے ڈراغ کرنے کے بعد آپ اس کو کلر کوئی بھی دے سکتے ہیں بلیک کر سکتے ہیں تو سے گرین کر سکتے ہیں جو بھی آپ کلر دینا چاہتے ہیں آپ اس کا کلر اور وغیرہ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں تو میں فیلال اس کو ادھر رکھتا ہوں اس کے بعد اس کو اسی طریقے سے کاپی کر لیں اور ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے روٹیٹ کر لیں اس لائنس کو بلکل نائنٹی کے اوپر اور روٹیٹ کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے یہ آوٹر وال جو ہماری جاری ہے باہر والی وال اس کے ذریعے آپ نے ادھر تھوڑی سی اپنی لمبائی اور جوڑائی کے حساب سے تھوڑا سا سپلان کو ادھر سے بڑا کر لینا آج بھی دیکھ رہے ہیں حسAP ہم نے اس کو پیسٹ کرنے 0 Uhr آگے آپ نے اس کے end ھائیڈ ہیڈ پر بھی اسی طریقے سے اس کو آپ ادھر fix کر دینا ہے یہ آج ہے ہماری آپ نے اس کو ب히 کر سے copy کر لینا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے ادھر paste کر دینا ہے اور ادھر سے اس لین کو آپ نے ادھر اس کے سامنے ادھر اسی طریقے سے ادھر آپ نے اس کو fix کر دینا ہے ان کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لینز کا تھوڑا بہتا جو difference آ رہا ہے یہ لینز کا ادھر اسے اسی طریقے سے یہ difference ہے کہ ہم اس کو ادھر سائیڈ کے اوپر ادھر ملائیں گے اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے اس لین کو اپنے ادھر سے بلکل exact کر کے اور ادھر آپ نے اس کو میچ کر دینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ پاس ادھر اس کا اوٹر بانٹی جو ہے ہماری ادھر فکس ہو گئی ہے ہم نے اس کو بنا دی ہے اس کے بعد جو ان کی والز ہو گئی رہا ہے ساری جو سیزز ہو گئی رہا ہے وہ آپ اس سکرچ کے ساب سے منویل ایڈجسٹ کر سکتے ہیں درسے آپ لوگ کے ساب سے بھی آپ چل سکتے ہیں درسے اور اندازن بھی کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھنے کا ہماری پہلی یہ ٹین فٹ کے اوپر یہ ہماری لائن ہے 9.9 فٹ کی تو آپ نے درسے اسی طرح یہ اوپر والی جو لائن جا رہی ہے اس کو آپ نے درسے کپی کر لینا ہے اور انیچے ادھر پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنا ہے تو آپ درسے اس کے سیل بھی گنتی کر سکتے ہیں اور اندازن بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں میں در آپ کے سامنے ادھر اس کو اندازن لگاتا ہوں بعد میں اس کو ہم سیٹ کر جائیں گے تو آپ نے یہ ادھر اسی طریقے سے یہ ایک لائن یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائن میں نے ایک اندازن ادھر لگا دیئے اس کے بعد سیکنڈ نمبر کے اوپر ہمارے پر 14 فٹ 8 انچ کے اوپر ہمارے پر لائن آ رہی ہے آپ نے اسی طرح اس لائن کو کپی کرنا ہے اور کنٹرول بھی یہ آپ نے ادھر سے پیسٹ کر دینا ہے اور ادھر اپنے اس کے ساپ سے آپ نے اس کو ایڈیجسٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس روم چھوٹا تھا یہ روم ہمارے پاس بڑا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کا پوٹسپورشن ہے تو آپ نے ادھر اس کو اسی طریقے سے اس کی سیٹنگز وغیرہ ان لائنز کے ساپ سے آپ نے ادھر کردیں تو یہ دونوں لائن ہم نے لگا دی ہیں آپ دیکھنا ہے میں کہ یہ آپا سیدھر اوپن ایری آیا ہے اس کے ساتھ اس کی ہیڈور وندوز وغیرہ بھی ہیں جس کے بعد اس کو آپ ادھر لگائیں گے لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی سیٹنگز وغیرہ ادھر بنا دیں گے اس کے بعد اس کی سیٹنگز کو ہم کریں تو یہ آپ آگے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ادھر یہ اوپن تیرس ٹائپ کی جگہ ہے کہ یہ اوپن جگہ ہے آپ نے ادھر اور اس کی والز وغیرہ بھی چھوٹی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو کپی کرنا ہے اسی والز کو اور ادھر پیسٹ کر دینا ہے تھوڑی سی سپیڈ میں ادھر سے تیز کروں گا کیونکہ یہ پراسس اسی طریقے سے ہونا ہے تو آپ نے ادھر اس کو لین کو ادھر ایڈیسٹ کر دینا ہے لایا ہے یہ ہمارے پاس لین آ جائے گی اس کے بعد آپ نے ادھر اسی لین کو کپی کرنا ہے اور ادھر آنگے آپ نے پیسٹ یہ کر دینا ہے magوعی سیکنڈ لین آجائے گی اسی طریقے سے اپنے ثرڈ لین اپر ادھر کپی کر کے پیسٹ کرنا ہے اور اس کو جسے روٹیٹ کر دینا ہے روٹیٹ کرنے کے بعد آپ نے ادھر اس کو فیقس کر دینا ہے جہار کے س eng 보니까 اس کے پراپرلی آری ہے اس کے پر آری صاحب اس کے اس در اس کے Desk doors کی جگہہ ہے اس کو آپ نے ادھر سے چھوڑ دینا ہے دورس کے جگہ کے لیے آپ سیلس کو ادھر سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں ایک سیمیلر جو میتھڈ ہے وہ آپ سب کے اپلائی کریں گے تو سیز یا تو سیز سے اوپر اور اسی طریقے سے اس کی ڈیمیشنز وغیرہ آپ ادھر سے سیٹ کر دیں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگا دیئیں اس کے بعد اوپر آپ نے انسیٹ والے کالن کو اوپر آ جانا ہے اور دوبارہ ریکٹینگلر کو ادھر سے سیلیکٹ کر لینا جس طرح ہم نے پہلے کی تھی پریکٹینگلر آپ نے ادھر سے لگا دینی ہے جو اس کی وینڈcketز برابر تک آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد اوپر آنا ہے اور اس کا کالر آپ نے وائٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرة لگ گئی ہے اس کو آپ نے ادھر سے ایڈجزٹ کر دینا ہے ایڈجزٹ کرنے کے بعد کاپی کرنا ہے اور اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور اس کو دوسری سیڈ看到 Bears حی pros اس کے بالکل پیلر سامنے جا کے آپ نے اس کو لگا دینا یہ ہماری دونوں وینڈو بن گئی ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہماری لین ادھر سے کانٹینیو جا رہی ہے اپنی اس لین کو اپنے سکچ کے ساتھ سے اس کی جو لیند ہوگیرہ اس کو آپ ادھر ایڈجسٹ کرسکتے ہیں اس کو سیٹنگ کرسکتے ہیں درسے پلان کچھ دیکھ کے اگر آپ خود ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اہسانی ہوئی گی کہ آپ اس کو اس کو اسانی کے ساتھ اس کی لیند ہوگیرہ کے ساتھ سے سیٹ کرسکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو پیسٹ کردینا ہے اس کے نیزے آپ دیکھ رہے ہیں درمیان میں ماپس ادھر دور تھا دور والی جگہ آپ نے ادھر لگا دینی ہے آپ نے یہی لینڈ کو کپی کر کے اور پیسٹ کرتے جانا ہے تھا کہ آپ کی ڈیمیشنز وغیرہ دستر اپنا ادھر سے آپ نے اس کو چھوٹا بڑا کر دینا ہے اس کے ساتھ سے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ ہارزنٹل لینڈ ہے واشنون کے سیڈ کو پر جا رہی تھی یہ لینڈ آپ نے ادھر لگا دینی ہے اس کو میں ادھر اینڈ تک اسی طرح لگا دیتا ہوں ہوئی اپ کو رائٹ سیڈ کو اپر نظر آ رہا ہے بالکل یہ پوریشن تھی اپنی لینڈ کو ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد جو ا اوپر ہم نے اگر لگائی تھی ڈورز ونڈو کے لیے وہ آپ نے ریکٹنگلر کو اٹھانا ہے اور ادھر اپنے پلان کے ساتھ سے جیٹیل دور آپ کی ونڈو آ رہی ہے آپ نے اس کو لگا دینا ہے اسی طرح آپ نے اس لین کو کپی کر لینا ہے اور اوپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اور ادھر سے آپ نے جو ڈورز کا جو گیپ ہوئے گا وہ آپ نے ٹو پوائنٹ آف وان فائف سیل آپ نے جو امار پر سیرمنا ہے اس کے ساتھ سے آپ اس کو ختم کر دینا ہے اس کے بعد یہ دونوں ڈورز ہمار پاس آگے اس کی سیٹنگز اگرہ آپ کر سکتے ہے آپ اس کی ڈامیشنز وگرہ اس کے بعد آپ نے اسی طرح ریکٹنگلر کو کپی کرنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو سیٹ کر کے اوپر والی وال کو ادھر پیشٹ کردینا ہے اسی طریقے سے آپ آگے والی جو نیکسٹ ہمار پاس وال ہے اوپر سے وال کو آپنے کپی کر لینا ہے وٹیکل وال کو اوپر لگی ہی ہماری لگانے کے بعد اپن ایدر لگا دینا ہے اس کو دو یہ ہمار پاس کو پر نظر آ رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے یہ والز اور وینڈوز وغیرہ کا جو فارمیٹ ہے وہ آپ نے لگاتے جانے ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں اوپر نیچے پلان کے حساب سے وہ آپ کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کو اپنے ایک دفعہ بنانے کے بعد آپ اس سب کی سیٹنگ کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہم ارپاس ادھر واشنو وغیرہ ہم نے بنا دی ہیں اس کی وینڈوز وغیرہ ہم نے ادھر لگا دی ہیں ان کی سیٹنگز وغیرہ آپ نے اسی طریقے سے مینول کر لینا ہے اگر آپ فرس ٹائم کریں گے تو تھوڑا سا آپ کو اس کو اپر تھوڑی سی مشکل آئے گی لیکن اگر آپ اس کو ایک دو دفعہ ٹرائی کر لیں گے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ بہت جلدی آپ کے ساتھ ادھر کریئٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہیں مرپاس ادھر اس کے سامنے واشنو کے سامنے ادھر دور ہے اور اس کے ساتھ مرپاس اسی طرح اس کی وینڈوز تو ادھر سے آپ نے اسی طرح ورٹیکل لین کو آپ نے کپی کر لینا ہے اور دور کا جو جو سا پورشن آپ سیل چھوڑ رہے ہیں وہ چھوڑ دینا ہے اور در اس وال کے ساتھ سے آپ نے اس کی ڈیمیشنز وغیرہ کو جو پلان کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ سے آپ نے اس کی ادھر وال کو مارک کر دینا ہے اسی طریقے سے اس کے اندر جو وینڈو وغیرہ آ رہی ہے اپنے window کے ساپ سے اس کو لگا دینا ہے rectangular جو ہم نے لگایا اس کو copy کر کے آپ نےدھر paste کر دینا ہے اور اس کی setting کر دینا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ بنا رہے ہیں اس جو آخر میں کریں گے اس کے بعد اس طریقے سے آپ پر لوگ پر سے horizontal land کو اس کے pumی apostle کو copy کر لینا ہےOSS سے آپ نے vertical lands کو vertical lands کو copy کرنا ہے ور horizontal lands کو اپر آپ نے horizontal land کو copy کرنا ہے نئی لگائیں گے تو نئی لگادے ہوئے آپ کا کافی time جس کا اندل لگ جائے گا تو یہ ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے آپ اس کو کاپی کرتے جائیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس حال تا ٹی وی لانچ اس کے اندر ہمارے پاس وینڈو ہے یہ نائن انچ کی دوار ہے تو اس کے اندر آپ نے اسی طریقے سے اس کی وینڈو کو آپ نے ایڈیسٹ کر دینا ہے جس طرح آپ کا پاس سیکشنز کے اندر ہے اور اس کو مکمل اس کی سیٹنگ کر دینا ہے آپ ڈور وینڈوز بغیرہ ساری اسی طرح لگاتے جائیں گے کاپی پیسٹ آپ نے کرنا ایک ہی دفعہ آپ لینڈ لگا لیں گے نائن انچ کی جو لینڈ ہے اس کو آپ نے تھوڑا موٹر رہا دینا ہے فور پینٹ فائیو انچ کی جو لینڈ ہے اس کو آپ نے اسی طرح اسکیل کے ساپ سے تھوڑا سا سیٹنگ کر لینے تو ابھی آپ نے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری سیٹنگز ہوتی جاری ہیں اس کے بعد اس کو بھی آپ نے ورٹیکل لینڈ ادھر ہمارے پاس جاری ہے اس کا دور کا ڈسٹنس ہم نے چھوڑ کے ادھر ورٹیکل لینڈ لگا دینا ہے اپنے پلان کے حساب سے بھی آپ اس طریقے سے اس کی لینڈ لگا دے اس کے اوپر اور ادھر سے جو ہمارے پاس اس کے دوسری سائیڈ ہے اس پر بھی آپ نے اس کو ادھر سے پیسٹ کر دینا آپ پیسٹ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس صرف ادھر سے کاپی پیسٹ کا کام ہے ایکسل کے اندر جو بھی ہم نے لگائی ہے لگانے کے بعد جو وغیرہ لگائی ہیں ان کو ہم نے جسٹ ایتر سے کاپی پیسٹ کرنا ہے اور اس کی سیٹنگ وغیرہ ادھر سے کرتے جانی ہے اس کی سیٹنگ وغیرہ آپ اس طریقے سے کریں گے جب آپ کا باکس بن جاتا ہے تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کی جو آپ کی والز کی تھکنس وغیرہ ہے وہ کام یہ زیادہ ہے تو آپ اس کو اوپر والی لینڈ کے ساپ سے آپ اس کو تھوڑی بہتی ایڈجسٹمنٹ ایتر سے کر سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس تھوڑا سا بھی یہ پلان آؤٹ ہوا ہے تو اس کو آپ نے اسی طریقے سے ایڈجسٹ کر لینا ہے اس والز کو آگے پیچھے سیڈ پہ کر کے اور دوبارہ اپنی جگہ پہ لاکے اس کو فکس کر دینا ہے اور اس کو جو جو سے بھی اس کے فیچرز وغیرہ ہیں اس کے اندر وہ آپ نے اسی طریقے سے لکاتے جانا ہے تو یہ بہت جلدی یہ کام ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ویڈیو کو لائک آپ نے ضرور کرنا ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آریزنٹل لین ہے اس کو آپ کاپی کر لیں اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلل ہمارے پاس بیڈروم کی لین جا رہی ہے اس کے سامنے آپ نے بالکل جو اینڈ کے اوپر واش روم کی لین اس کو آپ نے لگا دینا ہے اور ادھر سے جو آپ کے پاس واش روم کی لین ہمارے آری تھی اس کو آپ ادھر سے ایکچینڈ کر دینا ہے ایکچینڈ کر کے درمیان میں آپ نے ڈور کا گیپ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ورٹیکل لین کو ادھر سے آپ نے کپی کرنا ہے اور اس کے بالکل سامنے آپ نے لگا کے اور اس کے ساتھ آپ نے میچ کر دینا ہے یہ بہت سسانی کے ساتھ ادھر ایڈجسٹمنٹ ہوتی جاتی ہے آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کے ضرورت ہوئے گی اپنے لینز وغیرہ کو سب کو ادھر سے اسی طریقے سے ایڈجسٹ کرتے جانا ہے آپ آرٹو قید کے بغیر بھی اگر آپ آرٹو قید نہیں جانتے ایکسل کو جانتے ہیں ایکسل کو پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایکسل کو پر بڑے اچھے طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر سے کلیر ہو گیا سارا پلان ادھر سے ابھی ہم نے اس کی سٹیر بغیرہ اور یہ ونڈوز بغیر آپ کو نظر آ رہی ہیں ونڈوز کے لیے اپنے اوپر سے ریکٹینگلر جو ہم نے بنایا ہے اس کو آپ نے کاپی کر کے ادھر آپ نے ادھر سے پیسٹ کرتے جانا ہے اس کی سیز وگرہ آپ ادھر سے ایڈجسٹ کر لیں اس کے ساپ سے یہ ونڈو یہ واشنوم کی ونڈوز ہوتی ہیں یہ عمومن اوپر کر کے لگی ہوتی ہے اسی طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ نمبر کے اوپر جو ہمارے پاس ونڈو ہے یہ ہمارے پاس اس چیر کے اوپر ہے ونڈو ہے اس کے سیز وگرہ آپ اسی طریقے سے ایڈجسٹ کر لیں جتنا آپ دینا چاہتے ہیں جو بھی آپ کے پاس جائنگ کے اندر ہے اس کو اپنے ادھر سے مینویل ایڈجسٹ منٹ اس کی کریں اس کے بعد آپ نے اوپر ٹاپ کو پر آ جانا ہے یہ ونڈوز ہماری لگی ہیں ان کے بیچ میں اگر آپ لینز وگرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سیٹ کو پر آ جائیں ادھر سے اپنی یہ لین والا آپشن آپ نے دوبارہ سیلیکٹ کر لینا ہے لین والا آپشن سیلیکٹ کرنے کے بعد ادھر سے آپ ایک لین ادھر لگا دیں باہر آؤٹسائٹ پر لگا دیں ادھر سے آپ اس کی ٹھکنس وگرہ چینج کر دیں اس کو کاپی کر کے پیسٹ کر دیں اور ادھر سے آپ اس کو اسی طریقے سے جس طرح آٹو گیٹ کے اندر ونڈو کے اندر اس کی ہم نے اس کی لینز بغیرہ ہچی بغیرہ کی لگایا ہوتا ہے تو آپ ادھر سے اس کی اسی طریقے سے کاپی کر کے اور اس کو ادھر tools کر سکتے ہیں اسی کے ادھر آپ اس کی وینڈو کے سین ہمارے پاس ادھر آ جائیں گے آپ نے اس کو ادھر سے کاپی کرنا ہے اور ادھر same to same ihr process آپ نے سب کے ساتھ ایدھر سے کرتے جانا ہے اس کے آپ two lanes لگانا چاہتے ہیں two لگا دیں three لگانا چاہتے ہیں Clark three لگانا چاہتے ہیں آپ اسیdep действия کے اندر اس کی settings وگرہ اپنی آسانی کے ساتھ ایดر سے کر سکتے ہیں. تمہاری جے سیٹنیکز ک APP اسی طریقے سے متعلق کرنا ہے اسے شروع لنظر کو اپنے پڑھیں و ایسے ٹھائیس کو اپنا değiş confession ورنظر کو دست کرنا ہے یا ساری ونڈوی§ اگر میرے چانل غمت کی خیمز نہیں تو میرے چانلہ کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیچئے اپنا زیادہ ویڈیوکو لائک ضرور کر دیئی 這個 لنہ incorpor ریکٹینگلر کو کاپی کر لیں جو جو سای ڈیزائن جس طریقے سے جا رہا ہے اس طریقے سے آپ اس کے اندر اپنی ریکٹینگلر کو لگا دیں اس کو آپ روٹیٹ کر دیں نائنٹی کے اوپر وہ ادھر سے آپ نے جدھر سے ہم ارپاس اس کا پورٹس والا پورشن سچارٹ ہو رہا ہے ادھر آپ نے ان کی والز کو ادھر سے ختم کر دینا ہے ادھر یہ ہمارا گیٹ والا پورشن گیٹ آ جائے گا جو بھی چیز آئے گی وہ آگے ہم اس کو اسی طریقے سے اس کو ایڈیسٹمنٹ کر سکت رہے ہیں وہ اوپنے اسی کے سیٹنگ کرنی ہیں اس سے اوپر ہمارا پاس سٹپا ہے گا הת سے آپ نے یہ باکس بنا دینا ہے اس کے بعد باکس کو کوپی کر کے اور آپ میں seal어 سکو اور اسپے لگا دیں گے اس کو اس ders sides تو آپ نے لگانے کے بعد دوبارہ اس کو کاپی کر لینا ہے اس پورشن کو اور یہ آپ نے دے رہے جس پر ہمارا پاس تو آپ نے زمہ始jm از کا اس کو اس ترها ایدھر اس کے اندر بھی آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کا پورا باکس ہے گا اس کو آپ نے ادھر لگا دینا ہے. لگانے کے بعد اپنا ہر پاس سٹیر والا تیویونون پورٹشن اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے جس تریک سے بنا ہوئے کمپلیٹ ہو گیا ہے. ادھر سے اپنے لین کو کسی لین کو uğٹکل لین کو آپ نے ادھر سے کپی کر لے جنا ہے اوپر ہمار پر بنی ہوئی بھی ہے. اپنی ادھر کپی کرنے کے بعد ادھر باہر اس کو پیسٹ کرنا ہے. پیسٹ کرکے آپ اسے کو میںلین کو بھائی کلک کرنے ہیں اس کے اوپر تو اوپر ہمارے پاس اس کے سیمبل آ جائیں گے آپ نے ادھر سے ڈاٹڈ لینڈ جو لگانی ہے تو آپ نے ادھر سے ڈاٹڈ سیلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ اس کو کافی کرتے جائیں اور ادھر اپنے پلان کے اوپر اس کو پیسٹ کرتے جائیں آپ نے یہ کافی میں نے کر کے پیسٹ کر دیا آپ ادھر اس کو اسی طریقے سے اس کے ساتھ اس کی سیٹنگ وغیرہ کر کے اور ان لینز وغیرہ کو بالکل سٹیٹ کر دیں شیفٹ کا بٹم آپ نے دبا دینا ہے اگر آپ کی لینڈ سٹیٹ نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے شیفٹ کے بٹم کے ساتھ اس کو پکڑ کے موو کریں گے تو وہ آپ کا ایزیلی ہو جائے گا تو ابھی آپ نے کافی کر کے ایک لینڈ کو سیٹ کرنے کے بعد کافی کر کے آپ اس کو پیسٹ کر دیں جتنی بھی لینڈ آپ لگانا چاہتے ہیں جتنے آپ کے ریزر وغیرہ ہیں اس کے ساتھ سے آپ اس کی کوانٹیٹی ادھر بڑھا سکتے ہیں اتنی لینڈ وغیرہ آپ ادھر لگا سکتے ہیں ان کی ایڈجسٹمنٹ آپ کر دیں اسی طریقے سے جس طریقے سے مہدر کرتا جا رہا ہوں تو یہ ساری سیٹنگ آپ کے پاس اسی طرح ہوئے گی آٹوکائٹ کے اندر اور ایکسل کے اندر کام کرنے کے اندر تھوڑا سا فرق ہے رائنگز کے اندر لیکن اگر آپ کا ایکسل کے اندر بھی اگر آپ کا ہاتھ بیٹھ جاتا ہے ورکنگ وغیرہ کر سکتے ہیں تو بہت ایکسل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ساری وال کو کاپی کر لینا لینڈ کو نیچے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے دوسری طرف اس کو ادھر لگا دینا ہے بلکل اور اسی طرح اس کو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے اور اوپر سے اگر آپ اس کو continue لینڈ رکھنا چاہتے ہیں جس طرح ڈرائنگ کا اندر لگی ہوئی ہے تو آپ کو continue لینڈ ادھر سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد ایس کے اوپر ایرو لگانا ہے آپ نے ایسٹ کو اوپر آ جانا ہے ہے اوپر اوپر ایرو اوپر 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 ا کرتے ہیں اور پریسٹ کرنے کے بعد اس کی ڈائریکشنز وغیرہ اسے اس کو چینج کر کے اور جو آہ ایرو کا نشان ہے وہ آپ کی طرف جا رہا ہے تو آپ کی طرف آپ لگا دے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈیئر وغیرہ سارا پلان ہم نے بہت آسانی کے ساتھ اس کے اندر بنا لیا آپ نے اسی طرح ورکنگ کرتے ہوئے اور اس کے پورے جو جو اسی چیزیں آ رہی ہیں وہ لگا دینی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر دور مارک کریں گے یہ جو جگہ ہے اس کے لیے آپ نے دوبارہ انسیٹ والا آپشن کو پر آ جانا ہے اوپر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پلان کے اوپر اوپر یہ ساری جگہوں کو پر جو جوں سے ڈیریکشن کے اندر ڈور وغیرہ لگے میں آپ ان کو آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں انسیٹ والے کالم کو پر آ جانا ہے اپنے اوپر سے اور ادھر سے آپ نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرک والا آپشن ہمارے پاس تو اپنے آرک ادھر سے لگا دینی ہے ادھر بہر والی سائٹ کو پر آپ لگا دیں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کی آرک ادھر سے بن جائے گی اس کا کلرز وغیرہ آپ اسی طریقے سے چینج کر دیں اور اس کو آپ موف کرا دیں اور جدر جدر آپ اس کو لگانا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اسی طرح اس کو روٹیٹ کر کے اور اس کا مختلف آپ سین وغیرہ اور اس کی آرک کی جو ڈیمیشنز وغیرہ وہ آپ ادھر سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں چھوٹی یا بڑی اور جی طریقے سے بھی آپ اس کو موف کرائیں گے تو وہ آپ کی موف ہوتی جائے گی اور اس کی سیٹنگز وغیرہ ہو جائے گی آپ اس کے اندر مختلف آپشن یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس لینز کے اندر اس کے اندر اور بھی کاف سارے آپشن اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جون جو سے بھی آپشن اس کے اندر یوز کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور میں ادھر سے آرک کو حالا یوز کر رہا ہوں آپ اس کی آرک وغیرہ کو اسی طرح موف کر کے اور اپنے پلان کے ساتھ سے ایڈجسٹمنٹ کر لیں جس طرف آپ کے ڈور نے اوپن ہونا ہے اور کلوز ہونا ہے تو ادھر اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ اسی طریقے سے اس کو آپ پیسٹ کرتے جائیں جیرے ادھر آپ کے پاس ڈور آ رہے ہیں جو اسی بھی ڈیریکشن آ رہی ہے جو ان سے بھی سیز آپ کے پاس آ رہا تو اس کے ساتھ سے یہ سارے ڈورز وغیرہ ادھر لگ جائیں گے آپ نے کاپی کرتے جانا ہے اور پیسٹ کرتے جانا ہے اس کے پاس اس کے بعد سیٹنگ وغیرہ آپ نے کرنی ہے تھوڑا سو ٹائم اس کے پر آپ کو شاید اس میں لگ جائے آرک کی سیٹنگ کرتے ہو لیکن آپ اس کے تھوڑی سی مندف کریں گے تو یہ آپ کا اچھے طریقے سے ہو جائے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے ابھی اس کے اندر ہم نے اس کی ڈیمیشنز وغیرہ لگانی ہے سیز وغیرہ لکھنے تو آپ نے ادھر سے اوپر دوبارہ انسیٹ کو پر آ جانا ہے ایرو نشان کو پر آنا ہے اور ادھر سے اپنے روم کا سیز اگر آپ اندر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے ایرو لگا دیں ڈبل ایرو اور اس کے بعد اس کا کلر چینج کر دیں اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح اس ایرو کو آپ کاپی کر لیں اور کاپی کرنے کے بعد دوبارہ پیسٹ کر دیں ادھر اور اس کو دوسری طرف آپ اس کی ایکس اور وائی ایکسس دونوں اگر اس کی ڈیمیشنز وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو آپ اندر اس طرح پلان کے اندر لگا ہوا ہے تو اس کو اسی طریقے سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے سامنے والے سیل کو مرج کر لینا ہے ڈیمیشن جو لکھی بھی وہ لکھ لینا یہ اس کے بعد رائٹ کلک کرنا ہے فارمیٹ سیل کے اوپر آ جانے فارمیٹ سیل کے اوپر آ کے آپ نے ادھر سے الائنمنٹ کے اوپر آنا یہ سیکنڈ نمبر والاپشن ہے اور ادھر سے اپنا الائنمنٹ نائنٹی ٹگری کے اوپر کر کے اس کو اوکے کر دینا تو آپ کی الائنمنٹ ادھر سے چین ہو جائے گی آپ اس کو سینٹر کر دیں اسی طریقے سے آپ نے اوپر والی جو ہریجنٹل لائن ہے اس کا جو ڈیمیشن وغیرہ اس کا سکیل کو بھی آپ اسی طریقے سے مرچ کر دیں اور جو ڈیمیشن آپ کی رائنگ کے اندر ہے جو آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ ڈیمیشن آپ دے دیں اس کے بعد اس طرح آپ نے بیڈروم وغیرہ جو اس کی سائز وغیرہ اس طرح لکھنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے سیل کو مرچ کر کے اور اس سے آپ اس کا سائز وغیرہ لکھ دیں اور اس سے آپ اس کو سیل کر کے وارم اپ ٹیکسٹ کر دیں تو اوپر ہمار بیڈروم وہ نچے اس کا سائز وغیرہ آ جائے گا اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمار پاس اوپن اے ریہ ہے اس طرح وہ ڈاٹڈ لائن ہے آپ نے اس لے لین کو سیلےک کر لےنا دوبارہ اور اس کارنر سے لے کے دوسترے کارنر تک آپ نے ایک لین کو ادھر لگا دینا ہے اسی طرح ہے آپ نے لگانے کے بعد اس کو ڈاٹڈ لین آپ دینا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اسك ڈاٹڈ لین کو سیلک کر دیں اس اس کے بعد آپ نے اسے کو کاپی کرنا washer کار دینا ہے اس لین کو آپ نے ادھر پیسٹ کر دینا ہے بارہ کپی کر لینا ہے اور جو وغیرہ آپ جدر بھی اس کی لکھنا چاہتے ہیں اوپر لکھنا چاہتے ہیں یا نیچے اس کو لگانا چاہتے ہیں جدر اس کی adjustment کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اوپر سے آپ اس کے سیل کو insert بھی کر سکتے ہیں اگر وغیرہ نہیں آرہی اس کے settings وغیرہ آپ کر سکتے ہیں در ساتھ آپ اس کے dimensions وغیرہ جو لکھنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں six inch one six feet اور one inch ہے اس کے بعد آپ نے اس text کو اپنے پیسے text کے ساتھ سے آپ نے اس کو وارمر آپ کر دینا ہے match property کے ذریعے اور یہ آپ نے ساری setting کر لینا ہے اس کے بعد یہ اسی طرح آپ اس کو copy کرنا ہے اور یہ arrow بغیرہ جو لگائیں ان کو اپنے ادھر paste کرتے جائنا ہے بھی آپ نے جتنا یہ اس کے اندر یوں سے بھی dimensions یا جو بھی چیز لگانی ہے آپ نے اسی طریقے سے لگانی اس کے arrows وغیرہ آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے اندر size لکھنا چاہتے ہیں باہر آپ size لکھنا چاہتے ہیں جس طرح ہمارے پاس AutoCAD کے اندر ہوتا ہے آپ باہر بھی size اس کا لکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے اگر آپ room کے اندر size وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں آپ room کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں دونوں option آپ کے سامنے جس طریقے سے میرے پاس basically plan اس قسم کا بنا ہوا تو میں اس طریقے سے آپ کے سامنے same to same اس کی working کا رہا ہوں تاکہ آپ کو اسی قسم کی problem پر سامنا نہ کرنا پڑے گا آپ نے اس اسی طریقے سے اس کے سامنے جو text وغیرہ ہیں ان cells کو آپ ادھر سے merge کرتے جائیں جو سبھی آپ size وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں اس کے بعد یہ vertical line ہم نے لگائی تھی اس کو آپ match property کے ذریعے آپ ادھر سے اس کو chain کر دیں اسی طرح آپ درمیان والے cells کو آپ ادھر سے merge کر دیں merge کرنے کے بعد اس bedroom نام دے دیں اس کا bedroom ہے تو bedroom دے دیں ٹی وی launch ہے ٹی وی launch دے دیں اور اسی طریقے سے اس کا size وغیرہ آپ اس سے اندر لکھ دیں تو پہلا ہمارا kitchen تھا یہ ہمارا master belt ہے آپ نے اسی طریقے سے جو اس کا size آ رہا ہے لکھ کے آپ نے اس text کو warm up کر دینا ہے تو یہ سارا آپ کی setting اس طریقے سے ہو جائے تو آپ دیکھ رہے میں نے ساری dimensions وغیرہ جو بھی text وغیرہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ same to same آپ نے اسی طرح لکھ دینا ہے جس میں نے آپ کو یہ شروع میں بتایا میں سارے لگاؤں گا تو آپ کو بہت زیادہ time لگ جائے گا تو یہ same to same وہی working ہے آپ اس طریقے سے ساری اس کے working کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ furniture وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں بہت easy طریقے سے بہت آسان دیکھا کر رہا ہے اس کا اس کے لیے آپ مطلب سے کوئی آپ کے پاس image وغیرہ پڑھی ہوئی ہیں تو آپ اس کو ان کو insert کرا دیں یہ insert والے option میں آ جائیں ادھر یہ pictures ہیں آپ device میں چلے جائیں جہاں ادھر پڑھی ہوئیں آپ دیکھنا ہے کہ یہ میں پاس bed bag گڑھی ہے میں پاس sofa sets وغیرہ پڑھے ہوئیں آپ اس طریقے سے اس اس کو insert کرا لیں یہ سب کو یا آپ کے سابنے یہ sofa set آ جائے گا آپ اس کو اسی طریقے سے adjust کر سکتے ہیں یہ ہمارا hall room کا ہے اس کے اندر آپ اس طریقے سے اس کو adjust کر سکتے ہیں جدھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو back کر دیں send back کر دیں یہ dimensions وغیرہ آپ ہی دیسے ختم کر دیں اس کے اوپر جو لگیمی ہے اس کو آپ ہی دیسے یعنی کہ clear کر دیں اس کو میں just clear کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ اس طریقے سے اس کو adjustment کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جس طریقے کے اندر آپ یہ ساری چیزیں اس کے اندر بناتے ہیں یا اس کے اندر جو جو فنیچرز وغیرہ ہمارے ادھر سے ایڈ ہوتے ہیں تو آپ اس کو اس کو اسی طریقے سے ان کے اندر مختلف چیزیں آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور properly طریقے سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ sofa set ہم نے ایڈ کر دیا یہ گاڑی ہے یہ پورس یہ ہمارا پاس آپ ادھر سے اس کو remove کر دیں اور اس کا scale وغیرہ ادھر سے ایڈجسٹ کر دیں جدنا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے کمار پاس پوری کو پورا وہ plan جو ہے وہ سارا اسی طریقے سے جس طریقے سے ایڈجسٹ ہوتا جائے گا یہ واپس بیٹ ہے آپ اس کو بیٹ کو بھی اسی طریقے سے ایڈجسٹ کر دیں اگر یہ آپ پلاننگ دینا چاہتے ہیں جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے آپ یہ مختلف چیزیں excel کے اندر بھی اسی طریقے سے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ آٹوکیڈ وغیرہ کے اندر کر دیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیٹ وغیرہ بھی یہ تو کچھ ان تھا ادھر یہ آپ بیٹ وغیرہ اس کا ایڈجسٹ کر دیں اس طریقے سے ادھر بھی آپ اس کی directions وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں اس کی settings وغیرہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی setting کر سکتے ہیں اور ہر چیز آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں آپ اس کے اندر یہ 2nd bar room ہمارا ادھر بھی آپ اس کو control بھی کر کے paste کر دیں اور اس کو جو جو سے بھی آپ setting کے اندر جس کے اندر بھی آپ جس طرح بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ ان کی settings وغیرہ کر سکتے ہیں اس میں سارے vehicles وغیرہ ہر چیز آپ کی اسی طریقے سے لگے گی جس طریقے سے ہمارے پاس ادھر آٹوکیڈ کے اندر لگ جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں kitchen وغیرہ جو sets ہیں وغیرہ جو سیمبل وغیرہ سارے آپ اس کے اندر بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں dimensions آپ ختم کرتے ہیں اس کے ساتھ dimensions کو آپ set پہ بھی لگا سکتے ہیں جس طریقے لگائی ہوئی ہیں پوری detail کے ساتھ آپ یہ ساری working کر سکتے ہیں تو میں میت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ نے میرے چینل کو subscribe ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو اپنے like ضرور کرنا ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو پہلے بھی بتا جکا ہوں ابھی باتوں بتاتا ہوں کہ ہم engineering کے ساری services فراہم کرتے ہیں لینڈ مارکیشن ہے روڈ کنالز کے work ہیں جتنا designing ہے cross sections وغیرہ روڈ کا جو بھی کام ہے سارا آپ ہم سے کروا سکتے ہیں as build survey بھی ہم آپ کو کر کے دیں گے اور اسی طریقے سے جو ہمارے آپ کے پاس ڈرائنگز وغیرہ اس کی بنتی ہیں وہ ساری working نام کر دیں گے building multiple system جو اس structure architect کے سارے plan land development planning ہے جس اندر آپ اپنی society plan بنانا چاہتے ہیں سیوریج plan بنانا چاہتے ہیں یہ plotting کروانا چاہتے ہیں اس سارے کام ہم اچھے طریقے سے آپ کو کر کے دیں گے topography survey جس میں روڈ ہیں canals وغیرہ land areas topography map اور contour map وغیرہ gps اور road station کے ساتھ ہم یہ ساری services آپ کو فراہم کرتے ہیں google services جس کے اندر تمام google's جتنے بھی features وغیرہ ہیں آپ نے qq ml kmz فائل بنانی ہے اپنا کوئی plan آپ نے گوگل کو پر map سپر امپوس کروانا یا جو بھی کروانا ہے سارے کام ہم آپ کو اس اچھے طریقے سے کر کے دیتے ہیں جو بھی layout وغیرہ ہیں ساری کروانے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ میرے اوپر نمبر دیا گیا پاکستان کے اندر موجود ہیں تو آپ مجھے call کر سکتے ہیں پاکستان سے باہر ہے تو آپ مجھ سے whatsapp کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اور mail بھی مجھے کر سکتے ہیں یہ mail address بھی ساتھ ادھر موجود ہے تو ہم یہ ساری working جو آپ کو civil 3D, eagle point, auto cad global map اور جو جو سے بھی software ہے ہمارے جی آئی ہے software سب کے اندر ہم آپ کو آپ کی requirement کے ساب سے ساری working کر کے دیں گے تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس حوالے سے میں مزید بھی آپ کو excel کے اوپر کفسری informative چیزیں بتاؤں گا کہ آپ ان کو کیسے اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کا کیا کیا طریقہ کار ہے اور کیا کیا اس کا method ہوگی سے پہلے میں نے ویڈیو آپ کو coordinated plan کو متعلق ہوتا ہی تھی ایکسل کے اوپر اور سیکنڈ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو house plan کو متعلق بتایا ہے کہ اگر کوئی بھی ڈرائنگ آپ کے پاس AutoCat کی موجود ہے کوئی آپ کے پاس PDF ہے کوئی JPG ہے اس کے اوپر آپ خود اپنا آئیڈیا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے اس کے اندر بنا سکتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور بیجئے اللہ حافظ